لاہور میں تربیتی تیارے کے حدثے میں جام بھاک ہونے والے دو افراد کی لاشیں کراچی پہنچا دی گئی ہیں کراچی ائرپورٹ پر دونوں افراد کے برسہ نے میتیں وصول کیوں جس کے بعد کیپٹنان نیتا قریشی کے اہل خانہ ان کی میت کو تتفین کے لیے حیدر آباد لے گئے جہاں آج بعد از نماز جمعہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی جس کے ان کے مقامی قبرستان میں تتفین کی جائے گی جبکہ زیر تربیت پارٹ وقار آصف کے اہل خانہ نے بتایا کہ وقار آصف کی نواز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد کراچی کے علاقے پہلوان گوڑ دلستان جوہر میں مسجد انبار میں ساڑھے گیارہ بجے ادا کی جائے گی جس کے بعد مقامی قبرستان میں ان کی تتفین کی جائے گی لاہور میں گزشتہ روز تربیتی تیارے میں جام بھاک ہونے والی خاتون انسٹرکٹر کی میت حیدر آباد میں ان کے گھر پہنچائی جاری اسی پر بات کریں گے وہاں موجود ایکسپس نیوز کے نمائندے الطاف کوٹی سے جی الطاف آپ کے پاس اس میت کے پہنچانے کے سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں ابھی کچھ پانس سے سات منٹ کبل یہ میت کرانچی سے ایک ایمبولینس کے ذریعے یہاں ہیدر آباد پہنچی ہے جس کے ساتھ ان کے عزیز بھی اس کے ایمبولینس کے اندر دو عزیز بھی اس کے اندر سوار تھے اور یہ یہاں پہنچی ہے یہاں پہ جب یہ میت پہنچی تو ایک سوگوار سی کیفیت پورے علاقے کے اندر چھائی ہوئی ہے اور جبکہ یہاں پہ جو ان کے صبح ہی سے ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں خاندان کے دور درست سے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ آنا شروع ہوگا یہ تو اس مرد و خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے اب یہ ہماری کچھ دیر پہلے کچھ دیر پہلے جو امیتہ قریشی ہیں ان کے چچا سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ عزیز آنے والے ہیں وہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو تقریباً ایک گھنٹہ لگ جائے گا انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹے کے بعد ہی مہیت یہاں سے اٹھائی جائے گی اور یہاں سے کہ قریب ہی یہاں پر ایک پار کے اس کے اندر نماز جانازہ کی ادائیگی کے بعد یہاں پہ چند قدم کے فاصلے پر ہی قبرستانے وہاں پر کاسمبار فیز بھن کے قبرستان میں ان کی تصمیم کی جائے گی ہیں یہاں پر جو پولیس کے نفری بھی موجود تھی اور جبکہ میڈیا کے لوگوں کے علاوہ علاقے کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر جمع ہے جی بہت شکریہ اہدراباد سے الطاف کوٹی ناظرین آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کریں سکر سینٹرل جیل میں دو گروپوں میں تصادم سے ایک قیدی حلاف